ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب آپ کا سواکت ہے میری چینل پہ آج ہم بنائیں گے پاسٹا صبح صبح ناستے میں بچوں کے ٹیفن کے سمیں میں کیا دے بہت زیادہ کنپیوزن رہتا ہے تو اس کے لیے ہم بنائیں گے آج پاسٹا میں نے پاسٹا کوکر میں اُبار لیا ہے کوکر میں اُبار لنے کا ایک ایزی تقنیق یہ ہے دوستوں کہ آپ پہلے جتنا پاسٹا ہے اتنا ہی پانی ڈالیں جیسے ہم چاور میں ناپ کے پانی ڈالتے ہیں اور ایک سیٹی بجانے کے بعد اس کو بند کر دیجئے اور ترنت تھوڑی سی سیٹی اوپر کر کے اس کو تھنڈا پانی اس میں ڈال دیجئے کہ ہاف کوک ہو جائے گا جیسے ہمیں چاہیے میں نے فرائی پین لے لیا ہے اس کے بعد اس میں میں نے دوست سے تین چمش تیل ڈال لیا تھا اس کے بعد باریک باریک کٹے ہوئے پیار اس کے بعد گاچر ڈالا ہے یہ اور تھوڑا سا گاچر بھوننے کے بعد میں نے ایک آدھا سملا مرچی ڈالا ہے ساری چیزوں کو ہم چھوٹا چھوٹا ہی کٹیں گے اس کے ہلکا سا نمک ڈال دیں گے پاستک کے مسالے میں نمک ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہی نمک ڈال لیں گے جس سے یہ بھون جائے ایک سے دو منٹ تک ہم اس طریقے سے چلا لیں گے اسے پورا بہت زیادہ بطلب نہیں پکانا ہوتا ہے اس کا دیکھ کٹوری میں میں نے دو چمچ میونیز لیا تھا یہ میونیز بہت ہی اگر آپ کے پاس نہ ہو اپسنل ہے یہ اگر نہ ہو تو آپ ملائی بھی فیٹ کے ڈال سکتے ہیں میونیز میں میں نے چار چمچ ٹیمیٹو کیچپ ملایا اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور پانی ڈال کے دیکھیں یہ پاستہ ریڈی ہو چکا ہے پانی ڈال کے میں نے اسے لے لیا اُبالنے میں تھوڑا ٹائم جاتا ہے اگر آپ کوکر میں اُبالیں گے تو بہت ہی پٹا پٹ اُبال جائے گا اور اس طریقے سے یہ اکھے بھی رہیں گے یہ ٹوٹیں گے نہیں میں نے ہافی کو کیا تھا اس کے بعد پاستہ مسالہ ایک پیکٹ جو کہ آپ ایزلی کہیں پہ بھی مل جاتا ہے یہ پانچ اوپے کا ایک سہش ہے اس میں پورا جائے گا اس کے بعد یہ جو میں نے مکچر بنایا ہوا تھا میونیز کا اور ٹیمیٹو کیچپ کا آپ کے پاس میونیز نہیں ہوں تو جیسا میں نے کہا ہم بھار بلکل پلین ملائی اور تاجی ملائی آپ لے کر کے اسے اچھے سے فیٹ سکتے ہیں اس کے بعد ٹیمیٹو کیچپ ملائی ہے اور اس طریقے سے اس میں ڈال دیجئے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے جس سے اچھے سے مکس ہو جائے کیونکہ میں اور کچھ نہیں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے دیرے دیرے چمچ کی مدد سے اسے مکس کریں بہت زیادہ اس سے چلانا نہیں ہے جس سے یہ ٹوٹ جائیں گے بچوں کو یہ اکھے ہی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھئے پورا مکس ہو گیا اوپر سے تھوڑا سا اور ٹیمیٹو کیچپ جس سے اس کا کلر اور تھوڑا سا ٹیکچر اچھا ہو جائے آپ ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے تو اس میں آپ بہت زیادہ یہ مطلب کلر نہیں آ پاتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا اس کے بعد دو چمچ میں نے اس میں سیزوان ساوس ملا دیا ہے اس سے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں سیزوان ساوس ملایا ہے بہت زیادہ تیکھا نہ ہو اس کے لیے صرف دو چمچ ہی سیزوان ساوس ڈالیے اور یہ پاسٹا بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی پاسٹا اس میں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے آپ اور اوپر سے میں نے اس میں چیز ڈال دیا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھانکیو دوستو